کل فرمایا کہ پی ٹی آئی کی اگلی حکومت میں پاکستان ترقی کرے گا اگلی حکومت میں گویا خان صاحب نے قوم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ اگلی حکومت میں وہ ترقی کی طرف پاکستان کو لے جائیں گے لیکن پچھلے تین سال میں جو خان صاحب کی حکومت نے تبدیلی کے نام پہ جو تباہی ایک عام آدمی کو فرام کی ہے جس تباہی سے پاکستان کو دو چار کیا ہے اس کا حساب کون دے گا اور اگلے دو سال اگر اسی طریقے سے ان کی حکومت چلتی رہی تو پتہ نہیں لوگوں کے ساتھ پاکستان کی بائیس کھوڑ عوام کے ساتھ کیا ہوگا میں اس لیے اس بات پر زور دے رہا ہوں کہ پاکستان کے کپتان جو خان صاحب نے غالباً جولائی دوہزار اٹھارہ میں الیکشن سے پہلے جب اپنی پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بائیس سالہ جدو جہد کے بعد آ رہا ہوں گا یعنی کہ بائیس سال کا ہنوگ کر کے میں آ رہا ہوں گا میرے پاس تجربہ کار تیم ہے میرے پاس کام کرنے کا کی نیت بھی ہے ویجن بھی ہے آپ لوگ مجھے الیٹ کیجئے آپ دیکھئے میں کیسے آپ کی تقدیر بدلوں گا خان صاحب نے اور یہ اس لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو آئے وے اب ایک ہزار روز ہو گئے ہیں ون تھاؤزن ڈیز خان صاحب نے ایک ہزار دنوں کا وعدہ نہیں کیا تھا خان صاحب نے اپنی تقدیلی کا وعدہ سو روز کے اندر کرنے کا اعلان کیا تھا خان صاحب نے فرمایا کہ میں وزیراعظم بنوں گا سو روز کے اندر تبدیلی کا عمل سٹارٹ ہوگا اور تبدیلی کیا تھی وہ ایک کروڑ نوکریاں میں پاکستان کے نوجوانوں کو دوں گا سو روز ایک ہزار روز پورے ہو چکے ہیں لوگ کو نوکری تو نہیں ملی ہاں لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جس میں آپ میڈیا ورکرز ہو ہمارے سٹیل مل کے انڈسٹری ورکرز ہو پی آئی اے کے ورکرز ہو یا اس طرح کے اور بہت سارے ادارے ہو پی ٹی ڈی سی کے ملازمین ہو ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ وفا نہیں ہوا لیکن لوگوں سے ہاں روزگار چھین لیا گیا پچاس لاکھ گھر دوں گا آپ کو قادر تبدیلی کا عمل سو روز میں نظر آ جائے گا آج ہزار روز ہو گئے ہیں پچاس لاکھ گھر لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پچاس لاکھ گھروں کا تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں بنی گالا میں کوئی بہت پارفل آدمی رہتا ہے اس کا گھر ریگلرائز ہوا لیکن غریب کا گھر مزدور کا گھر کسان کا گھر اس کی چھت اسے چھین لی گئی اس کو گرا دیا گیا لیکن ہاں دو نہیں ایک پاکستان کا اعلان کرنے والے نے ایک نہیں دو پاکستان کریئیٹ کیے کہ ہاں طاقتور کا گھر بچ جائے غریب کا گھر نہ بچے وعدہ کیا کہ میں آئی ایم ایف کی طرف نہیں جاؤں گا قرض نہیں لوں گا بلکہ لوگ پاکستان پیسہ لے کر آئیں گے آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ٹائگر کا بڑا مشہور زمانہ بیان مراد سعید صاحب کا خان صاحب آئے گا دوسو عرب ڈالر آ جائے گا دوسو وہ دوسو عرب ڈالر کہاں ہیں خان صاحب نے وعدہ کیا کہ معیشت کو میں ایسا مضبوط کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے لوگ دیکھ رہے کہ معیشت کو ایسا مضبوط کیا کہ اس وقت انٹرنیشنل ایکانومیسٹ ہوں یا ہمارے اپنے پاکستانی ایکانومیسٹ ہوں پریشان ہیں کہ تین سال تک تباہی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہے بے روزگاری ہے غربت ہے افلاس ہے اب یہ کہتے ہیں کہ 3.94 پرسینٹ ہماری جی ڈی پی ہو گئی ہے خان صاحب سے پوچھے کوئی جی ڈی پی کیا ہے مجھے تو ایسا رگتا ہے گرانڈ ڈسٹرکشن آف پاکستان ہے کیونکہ پچھلے تین سالوں میں ہزار دنوں میں خان صاحب نے صرف پاکستان کی گرانڈ ڈسٹرکشن کی ہے ایکانومیسٹ پریشان ہے کہ کیسے اور حیرت اسی لئے ہوتی ہے کہ ایک مہینے پہلے تک وزیر خزانہ کو نے تبدیل کر دیا یہ کہہ کے کہ بھائی ایکناومک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں دنیا بھر کے سامنے بات یہ ہوئی کہ جی فائنانس منسٹر صاحب کو اس لئے ہٹایا گیا ہے کہ نیچلی ان کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہو ایک ماہ بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نئی جی ایکناومک انڈیکیٹرز تو بلکل ٹھیک ہیں کنفیوزن ہے ان کی حکومت میں ابھی بجٹ پیش کرنے والے ہیں بجٹ پیش کرنے سے دس روز پہلے سیکٹری خزانہ تبدیل ہو گیا یہ ہے ان کا تجربہ یہ میں پرپریشن کے ساتھ آ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ بینلو اقوامی فورسز کے سامنے آپ انویسمنٹ بارنڈز فلوٹ کرتے ہیں فلوٹ جلزن کر رہے ہیں آپ نے اپنے فائنانس منسٹر کو اٹھا دیا بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں آپ نے سیکٹری فائنانس کو تبدیل کر دیتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایکناومک سٹیبیلٹی تب آئے گی جب پولٹیکل سٹیبیلٹی ہوگی اور پولٹیکل سٹیبیلٹی تب ہوگی جب یہ یوٹرنز کا سلسلہ ختم ہوگا جب خان صاحب سمجھیں گے کہ استقامت بھی ایک چیز ہوتی ہے فیصلہ کرو تو کھڑے رہو اس فیصلے کے اوپر لیکن اس حکومت میں انفورچنٹلی یہ چیز کبھی انہوں نے سوچی نہیں تو میں قرضہ نہیں لوں گا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے خان صاحب نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے قرضہ بھی لے لیا اور ماشاءاللہ جو بین وقوامی قرضہ پچھلے ہزار روز میں پاکستان کا بڑھا ہے اس کی بھی آپ کو مثال نہیں ملتی کہ گوڈ گاوننس کے دعوے کرنے والوں نے کس طریقے سے پاکستان کے ایکسٹرنل ڈیٹ کو بھی بڑھا ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کا سرکولر ڈیٹ پچھلے ہزار روز میں ایک ہزار چار سو عرب روپے کا اس کا اضافہ ہوئے جب ان کی حکومت آئی تھی پاکستان کا سرکولر ڈیٹ وان پوائنٹ وان ٹرلین روپیز تھا ایک اشاریہ ایک خرب روپے یعنی کہ گیارہ شو عرب روپے آج وہ سرکولر ڈیٹ آپ کا ٹو پوائنٹ فائل ٹرلین پہ کھڑا ہے یعنی کہ ہزار روز میں آپ نے ایک اشاریہ چار خرب روپے ایکسٹرنل ڈیٹ میں اضافہ کیا لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں all is well کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو میں نے صحیح سمت میں گامزن کر دیا ہے کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کے محصولات کے ٹارگٹ پر گامزن ہیں میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایکانومی ٹھیک ہے معیشت صحیح سمت میں جا رہی ہے ٹیکس محصولات یعنی کہ ریونیو ریاست صحیح کمہ رہی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ صوبہ سندھ کو NFC کیمت میں 31 ماہی تک 84 عرب روپے کا شورٹ فال ہے 84 بلین روپیز کا گیارہ ماہ میں 84 بلین روپیز کا شورٹ فال ہے 84 عرب روپے کا اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کیوں پیسہ نہیں دیتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو غربت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے بیروزگاری میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے مہنگائی میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے کل پاکستان بیرو آف سٹیٹسٹکس نے آپوزیشن کا ادارہ نہیں ہے سرکاری ادارہ ہے وفاقی حکومت کے مات اہد چلتا ہے اس نے کل کہا کہ پاکستان میں مہنگائی گیارہ فیصد اضافہ ہو ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان بیروزگاری سٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے مرغی آٹا گوشت چینی دالیں سبزیاں پھل ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہو ہے لیکن خان صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں جی ڈی پی جو ہے نا وہ زبردست ہے ہماری تو یہ کوئی لوجک کوئی منتق سمجھ نہیں آرہی میں اس کے برعکس آپ کو ایک کمپیریزم دینا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹوٹر پر کام کرتے ہیں فیس بک پر کام کرتے ہیں کہتے ہیں رات رات بھر ہم کو نیند نہیں آتی مہنگائی غربت دیکھ کے یہ باتیں کرتے پہ بڑا اچھا لگتا ہے لیکن کام جب تک آپ نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو مثال یہ دینا چاہوں گا کہ سندھ ریبینیو بورڈ جو صوبہ سندھ کا ٹیکس کلیکشن کا ادارہ ہے جو اٹھارویں ترمین کے بعد صوبوں کو بنانے کی جہادت ہوئے اور ہر صوبے نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اس نے ایک سو آٹھ ارب روپے کی کلیکشن کیا گیارہ ماہ میں ون ہنڈڈن ایٹ بلین روپیز کلیٹ کیا سندھ ریبینیو بورڈ نے پچھلے گیارہ ماہ میں اور یہ انیس فیصد پچھلے مالی سال کے مقابلے میں انیس فیصد اضافہ ہے انیس فیصد کی بہتری ہے اگر پچھلے ایک مہینے کا آپ آداد و شمار دیکھتے ہیں تو باون فیصد کی بہتری ہے اور میں اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے ٹیکس کی شرعہ کو سب سے کم رکھا ہوا ہے صوبہی سندھ میں تیرہ فیصد ہے پنجاب میں سولہ فیصد ہے بلوچستان خیبر پختونخواہ میں پندرہ فیصد ہے اور عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت میں سترہ فیصد ہے یعنی کہ اگر ریلیف مل رہی ہے تو صوبہی سندھ میں مل رہی ہے بکر ہمارا ٹیکس کا سب سے کم پرشنٹیج ہے لیکن ٹیکس کلیکشن جو نمبرز ہیں اس میں انیس فیصد کی بہتری ہے اس کو کہتے ہیں پرفارمنس اس کو کہتے ہیں ڈیلیورنس آپ کہتے ہیں کبھی اعلان کر دیتے ہیں کبھی ٹویٹ کر دیتے ہیں کبھی فیس بک پر بات ہو جاتی ہے کہ کبھی ٹویٹ کبھی ٹویٹ کی وزا سے بھی یہ ہے سندھ ریونیو بورٹ کی پرفارمنس آپ کا ٹیکس کلیکشن کی سیچویشن یہ ہے کہ آپ نے چار اشاریہ نو خرب روپے اپنے ٹیکس میں ٹارگٹ رکھا تھا اور سال کے بیچ میں آپ کیا آپ کو احساس ہوا کہ نہیں کیا کہتے ہیں تلوں میں تیل نہیں ہے کیا آپ لوگ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو پھر اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو ریوائز کرنا پڑا اور آپ نے ٹیکس ٹارگٹ ریوائز کیا اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں ابھی تک آپ نے شاید چار اشاریہ ایک خرب روپے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے تو آپ کا طریقے کاری یہ پہلے بڑی فہنی باتیں کر دو پھر اس کو ریڈیوز کرو ریڈیوز کرنے کے بعد اس کو اچیف کر لو آپ پھر کہتے ہیں جی ہم نے زبردست کام کر دیا سب سے بڑا ٹیکس کا پرسنٹیج وفاق میں سترہ فیسر یہ جو میں آپ کو گروت بتا رہا ہوں اننیس پرسنٹ یہ وفاق میں ہونی چاہیے گی سوبائی سندھ میں نہیں لیکن سوبائی سندھ کے ریڈیو بورڈ نے کام کیا آئی وڈ لائی ٹو پی مائی کامپلیمنٹس تو دی آفیسر 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 ریڈیو بورڈ کہ اس کی انتظامیہ نے متحرک انداز سے کام کیا اور آج آپ کے سامنے یہ ریزلٹ موجود ہے جو کہ آپ کو انفورچنلی وفاقی حکومت کی جانب سے نظر نہیں آتا میری یہ گزارش ہے کیونکہ پچھلے تین سالوں میں آپ نے دیکھا کہ انفیسی کی عمد میں ہمیں شارٹ فال کا سامنا ہوتا ہے پانی کا کرائیسز آپ کے سامنے ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹرنی جنرل صاحب کی ریپورٹ ہے انور منصور خان صاحب کی جو کہ سندھ حکومت کے موقف کی تحیید کرتی ہے پانی کی ڈشارج کی حوالے سے آپ نے اس ریپورٹ سے بھی اتفاق نہیں کیا آپ نے پھر موجودہ اٹرنی جنرل کو کہا کہ وہ ریپورٹ بنائیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ پانی صوبہ سندھ کو اس کے حصے کا نہیں مل رہا صوبہ سندھ پاکستان کی ستر فیصد 68 فیصد گیس پڑیوز کرتا ہے آپ کی دور حکومت میں آپ کی غلط پولیسیز کی وجہ سے صوبہ سندھ کو اس کے حصے کی گیس نہیں ملی اور آپ سب کے سامنے ہیں کہ دسمبر نومبر جنوری کے مہینے میں ان کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہمارے گھریلو سارفین ہو ہمارے ٹرانسپورٹ کے سارفین ہو ہمارے سنتی سارفین ہو ان کو گیس کی لوڈ سیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا لیکن آپ کو احساس نہیں ہو اور میں ابھی آپ کو میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ موجودہ مالی سال کا جو بجٹ آ رہا ہے وفاقی حکومت کا اس کے پی ایس ڈی پی میں پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پورٹ فولیو کے اندر صوبہ سندھ کے لیے کوئی نئی سکیم نہیں ہے کوئی نئی بڑی سکیم نہیں ہے ہم نے سنایا کہ چھوٹی موٹی کوئی نالیوں کی سکیم انہوں نے دی ہے اور جو پرانی نونگوئی سکیم میں سے پانچ سکیموں کے انہوں نے پیسے رکھے ہیں وہ بتاتا ہوں ابھی اس کا بھی آپ کو تفصیلہ کوئی نئی سکیم نہیں ہے اگر میں غلط ہوں تو میری تحصیح کر دیں کہ کوئی نئی سکیم اگر پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پورٹ فولیو میں صوبہ سندھ کے لیے اس سال رکھی ہے میں دور دینا چاہوں گا اس بات پہ کہ دوہزار سترہ سے جو سیون پٹارو روڈ ہے این فائیو غالباً اس کو کہتے ہیں وہ نیشنل ہائیوے کی ایمبٹ میں آتا ہے وہاں پر ہاتھ سے ہوتے ہیں لوگ کی جانے جاتی ہیں وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری عدا نہیں کی اور ابھی تک اس ہائیوے کو ڈول کیریجوے میں تبدیل کرنا تھا نہیں کر پائی میں آج ریکارڈ پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دوہزار سترہ میں شندھ حکومت نے اپنے حصے کے ہم نے کہا کہ ففٹی ففٹی کر لیں جی آپ خود نہیں کر سکتا اگر پورے ذمہ داری آپ کی ہے آپ کا ہائیوے ذمہ داری آپ کی ہے لیکن آپ کی مدد کرتے ہیں ہم ففٹی پسینٹ اخراجات بیر کرنے کو تیار ہیں سات ارب روپے دوہزار سترہ سے صوبائی حکومت نے وفاق کو دیئے میں سات ارب روپے سیون بلین روپیز ابھی تک وہ سیون پٹارو ہائیوے آپ کے سامنے این فائیو آپ کے سامنے میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سندھ کے ہائیوے ٹھیک نہیں ہے اور وہ سندھ حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں ہائیوے فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سکھر ملتان ملتان اسلامباد ملتان لہور آن ورڈس اسلامباد یہ موٹر وے بن گئے میں زور دینا چاہوں گا اس بات پر کہ جو کراچی ہیدر آباد کا موٹر وے وہ آپ کے سامنے اگر وہ موٹر وے ہے تو شاید میں غلط ہوں نام کا شاید موٹر وے ہے ٹول ٹھیک ٹھا کلیکٹ کیا جاتا ہے سندھ کی عوام سے لیکن وہ موٹر وے لگتا نہیں ہے اور ہیدر آباد سے سکھر کا جو نیکس کمپورنٹ بننا ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پر ٹاپ پرائیورٹی پر مکمل کرنے کی ضرورت ہے ٹاپ پرائیورٹی پر میں زور دینا چاہوں گا اس چیز پر کہ این فائی جس کے پیسے چار ساڑھے چار سال سے سندھ حکومت آپ کو دے چکی ہے اپنی ذمہ داری نبھائیں آپ نہیں نبھا پائیں نے پیسے دی آپ کو ہمارے پیسوں کو استعمال کرتے ہوئے خدا رہا اس سڑک کو کمپلیٹ کرے اور جو باقی آپ کی ہائی ویس کی ذمہ داری ہے وہ پورا کریں اب آپ نے جو گیارہ شو عرب کی بات کی پھر میں کچھ کہتا ہوں تو اسد عمر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں میری باتوں سے پھر وہ گلا کرتے ہیں ابھی بجٹ آ رہا ہے اس پبلک سیکٹر ڈیولپنٹ پورٹ فولیو میں آپ لوگ دیکھئے گا کہ گیارہ شو عرب روپے ہیں یا نہیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ یہ پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ میں آپ پیسے انویس کریں گے یعنی کہ وفا کی حکومت اپنے کٹی سے پیسے کراچی شہر کے لیے نہیں نکال رہی پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کے ذریعے شاہر کرنے کا سوچ رہے تو ابھی آ جائے گا پی ایس ڈی پی آپ کے سامنے آپ دیکھ لی جائے گا کہ کیا اس طرح کی چیزیں انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا اس کی الوکیشن ہے نہیں ہے میرے خیال میں وفا کی حکومت 11 جون کو اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے تو اگلے ایک ہفتے میں انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات آپ تمام دوستوں کے سامنے آ جائے گی بہت شکریہ آپ نے ذکر کیا باقی حکومت کی ناکامیوں کریں اس کو تراچی کے شہریوں کا سیاسی جماعتوں اور تاجوں کو جو سب سے بڑا اعتراض ہے کہ تراچی کے تاجوں کو معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور انجام رکھاتے ہیں کہ تراچی شہر کا معاشی قتل جتنا پچھلے پینتیس چالیس سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کراچی کی سنت کراچی کے سنت کا کراچی چھوڑ کے پھر اور جگہوں پر منتقل ہو گئے کراچی میں بار بار کہتا ہوں شاید میری بات کسی کو ناغوار گزرے کہ کراچی کنسٹرکشن انڈسٹری پنجاب کی طرف چلے گئی کیوں کیونکہ فیصلے جو کیے جاتے ہیں وہ کراچی سپیسیفک کر دیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر تو بڑی لمبی تفصیلی بحث ہو سکتی ہے میں آپ کے ساتھ کاغذات شیئر کر سکتا ہوں لیکن اب میں ایشو پہ آتا ہوں جو آپ نے بتائی گیا کرونا وائرس ایک حقیقت ہے اس کا اعتراف ہر سیاسی جماعت کرتی ہے ہر حکومت کرتی ہے چاہے وہ وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومت ہو دکھت یہ ہوتی ہے کینسیوشی کچھ کہتی ہے اور تاجر یا عام آدمی پھر کہتے جی آپ یہاں پہ یہ سختی کیوں کر رہے ہیں پیر کے روز انسیسی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت پاکستان کی کپتان عمران خان صاحب نے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں میٹنگ میں موجود تھا میں نے خود اس میٹنگ کا حصہ تھا وزیرعالہ سندھ نے اور تمام فگرز جو ہے نمبر جو ہے وہ انسیسی کے پاس ہوتے ہیں بکرز انسیسی میں تمام نمبر جاتے ہیں کہ کیا پوزیٹیوٹی ریشو ہے کیا ہسپتال میں پیشنس کا دباؤ ہے کتنی ویبسینیشن ہوئی ہے کتنی نہیں ہوئی یہ تمام ڈیٹا وفاکی حکومت کے پاس موجود ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ فواد چودری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا بلکہ کل جس میں ملکہ کراچی کے در سیچویشن تشویشناک ہے تو یعنی کہ وفاکی حکومت کا ترجمان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سیچویشن کراچی میں ملک کے مقابلے میں اس وقت تشویشناک ہے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر صحت کی موجودگی میں چیف سیکٹری کی موجودگی میں آئی جی کی موجودگی میں ہم کچھ وزرا مشیران کی موجودگی میں وزیر اعظم کو کہا کہ صد جب ان سی سی اور ان سی او سی کے لیول پر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں کھول رہے ہیں تو اس کا تاثر بڑا منفی جاتا ہے اور پھر ہم سختی نہیں کر پاتے ہیں وزیر اعظم نے اور عصد عمر صاحب موجود تھے میٹنگ میں عصد عمر صاحب نے کہا کہ چیف منسل صاحب یہ معاملہ آپ نے تمام صوبائی حکومتوں کے اوپر چھوڑ دیا کہ آپ لوگ کس طریقے سے معاملات کو دیکھتے وے سیچویشن کو گراؤنڈ ریالیٹی کو مدی نظر رکھتے وے کیا ریسٹرکشن لگاتے ہیں کیا ریسٹرکشن نہیں لگاتے لیکن ہاں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت کراچی میں نمبر زیادہ ہیں وزیراعظم نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وفاقی حکومت یہی میسیج کنوے کرے گی کہ ہاں کراچی میں کچھ عرصے اور سختی کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام ریکارڈ پر چیزیں ہیں مجھے حیرت ہوئی کہ آج حلیم عادل شیخ صاحب جو کہ اسی پی ٹی آئی اس کی تائید کر اس کو فالو کر یہ تمام چیزیں ریکارڈ پر ہیں لیکن بدقسمت یہ کہ لوگ اپنی پریس کانفرنس کرنے کے پولیٹکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لئے اس طرح کی چیزیں کرتے مجھے تاجروں کا احساس ہے جن لوگوں بزنس میں بندش ہے مجھے بالکل ان کی تکلیف کا احساس ہے لیکن لوگوں کو یہ بھی احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے یہ وبا اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو وہ جو تکلیف ہوگی وہ ارپیرابل لاؤس بھی کاؤس کر سکتی لوگوں جانے جا سکتی لوگوں کی جانے جا سکتی اور آخری عشرے میں عید کے دنوں میں لوگ ایسو پیس کو وائلیٹ کرتے ہیں اس کا تناسب بڑے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسز میں اضافہ ہوا اس کے بعد سندھ حکومت کو عید کے بعد سختی کرنی پڑی سختی کرنے کے ساتھ آٹھ نو روز جو ہو گئے اس میں تناسب تھوڑا سا کم ہوا ہے بجائے اس کے کہ ہم اب کمپلیشنڈ ہو جائیں اور پھر سختیاں ختم کرتے فیصلہ یہ ہوا اور یہ داکٹرز کی مشاورت سے انتظامیہ کی مشاورت سے فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہفتے کے لئے ان سختیوں کو اور بڑھا دیا جائے اس ایک ہفتے میں سے تین روز گزر چکے ہیں چار روز رہتے ہیں ان چار روز میں دو دن تو بیسی بند ہیں وفا کی حکومت نے نہ ہو چکے ہوئے دو سیف ڈے ہوں گے تو دو دن بچے ہیں اس طرح کی پریس کونفرنس کر کے آپ لوگ کو امپریشن ہی دیتے کو اس وائرس سے تحفظ فرام کر سکے اور اس لئے یہ سخت فیصلے کی جارہے ہمیں کوئی شوق نہیں کہ سختیاں ہوں اس لئے ہم کہتے اور میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم سختیوں سے ہمیں گلا ہے سختیوں کی ہم شکایت کرتے ہیں تو سختیوں سے نکلنے کے دو طریقے پہلا ماسک دوسری ویکسینیشن اگر ہم سب بہنسیت قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کریں سب ویکسینیٹ کرا لیں اور ماس پہنے تو یہ نمبر سگنیفیکنٹ ریڈیوش ہوگا اور ہم معمول کی زندگی کی طرف جانے کا سوچ سکتے لیکن یہ نہیں ہو ہو سکتا کہ ماس بھی نہ پہنے ویکسینیٹ بھی نہ پہنے کہ سب چیزیں کھول دو مجھ سے آج کوئی صاحب یہ آتے پہ پوچھ رہا تھا کہ ہسپتالوں میں رش نہیں ہے یہ سوال وزیر اعلیٰ سندھ نے ٹاسک پورس کی میٹنگ میں ڈاکٹر سے کیا انڈس اور سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے سیکٹری ہیل بھی ہوتے ہیں اور منسٹری ہیل بھی ہوتی ہیں میں کسی ہسپتال کا نام نہیں لوں گا لیکن میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کے جو سب سے زیادہ پریفرڈ ہسپتال ہیں اس میں اس وقت ونٹیلیٹر کی گنجائش نہیں ہے میں پرائیویٹ ہسپتال کا نام لیتا میں سرکاری ہسپتال کا نام لیتا ہوں سند انفیکش ڈیزیز ہسپتال جو سند گورمنٹ نے کراچی میں نیپا کے مقام پر اسٹیاللیٹر پر جگہ نہیں ہے اور جو آکسیجن سپورٹ کا یونٹ ہے اس میں غالباً دو یا چار بیڈ خالی ہیں یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جو ہمیں سمجھ نیپی ضرورت ہے ہم ہم ویکسنیٹ کرا لیں ماں پہلے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں میں ان تمام تاجنوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگلے چار پانچ روز میں سب کے سب اپنے آپ کو ویکسنیٹ کرا لیں سب کے سب اپنے آپ کو اپنے سٹاف کو اپنے عملے کو ویکسنیٹ کرا لیں ہم کھولنے کی طرف جا سکتے کل چلے جائیں ایکس پو سنٹر جنا اسپطال پریس کل پہ بھی ہے سندھ بھر میں تقریبا تین سو مقامات پر ویکسنیشن سنٹر سن گورنمن اسٹیبیش 380 380 ہماری پوزیشن بہتر ہوگی ہم کھولنے کی طرف جا پائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ویکسنیٹ بھی نہ کریں احتیاط بھی نہ کر اور پھر کہیں کہ تمام چیزوں کو کھول دیں وہ گورنر راج کا مطالبہ بغاوات تحصیل اترین کہ پولیس والے اور کمیشنر آکے بتنمیش سکتے ہیں آئیپون ٹویل ہم نے کئی بار پیم کو لیٹر لکھیں ایک لیٹر کا جواب نہیں دیا اپنے مشیر وزیر ہیں ہمارے فون کوئی دادرسی تو کرے اور دوسرا کو کہنا یہ کہ اچاندہ کا نوٹیس آجتا ہے کہ جمہ آجتا اور تبی جمہ اور اتوار یہ چکہ اور دوسرا پانچ بجے دفاتیں بھی چھوٹی ہوتی ہے چھے بجے تاجے نکلتے ہیں چھے بجے سے لیکنے دادرسی وہ چاہتے ہیں ان کی بات بلکل درست ہو سکتی ہے ان کی دادرسی ان کی ہے کہ ان سے مل لیں وہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے کہ چیزیں کھول دیں یہ ہے نا ان کا مطالبہ اب کوششن یہ ہے آپ مجھے بتائیے کیا چیزیں کھل سکتی ہیں پنجاب میں لاہور میں سچویشن انڈر کنٹرول ہوئی نا رمضان کے دنوں میں سچویشن آؤٹ آف کنٹرول لوگیں تھیں پنجاب میں لاہور میں پنجاب کی حکومت نے لاہور کی انتظامیوں نے سخت فیصلے کی چیزوں کو بند کر دیا وہاں کو کوئی پریس کانفرنس ہوتے میں نظر نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت لاہور میں شاید 2% ہے پولیٹیوٹی ریشو تکلیف کانٹی سختی دیکھی انہوں نے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 2% ہو گئی یہ کراچی یہ بدقسمتی ہے یہ کراچی میں اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ پریس کانفرنس سٹارٹ ہو جاتی ہے بیان بازی سٹارٹ ہو جاتی ہے جو غلط ہے تو داد رسی میرے بھائی ان کی میں نے آپ کو بتا ہے نا طریقہ بڑا سمپل ہے وہ ویکسنیٹ کرا لیں آسانی سے چیزیں ہو پائیں گی جو رشوت والی انہوں نے بات کی ہے بات کروڑ روپے تو میں نہیں مانتا لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن بالکل ایسا عملہ ہے ایسے لوگ ہیں جو کہ پیسے لیتے ہیں کچھ کی شکایت ہمیں بھی موصول ہوئی جہاں جہاں شکایت موصول ہوئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سن گورنمنٹ نے کام کی اب ہمارے لئے دکت یہ انتظامیہ کی یہ دکت یہ ہے کہ جب وہ کام کرتی ہے تو کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے میں بہت سارے پولیس والوں کو دیکھتا ہوں بچارے جو لوگوں کہہ رہے تھے ماس پہن لو چیوں غیر دلیو تو اور پر گھر سے نکلو تو کوئی گاڑی میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ ویڈیو ان کی بنا لیتا ہے کوئی اسسٹنٹ کمیشنر کوئی سیلون چل رہا ہے سیلون بند ہیں اس وقت وہ سیلون کا وزیٹ کرتا ہے کہ جی آپ کیوں ایس او پی کو ریسٹرکشن کو وائلیٹ کراتے تھے آپ نے کھولا ہوئے آپ نے پارلر کھولا ہوئے یا شادی ہال کوئی چل رہا ہے جب وہ فالو نہیں کرتے تو کوئی اسسٹنٹ کمیشنر مختیار کار وہاں کا وزیٹ کرتا ہے وہ سختی کرتا ہے تو کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے کہ دیکھ جی سختی کی جاری ہے تو ابھی ہمارے لیے یہ ایک کیس ٹوئنٹی ٹو سیچویشن ہے سختی کرتے تب کوئی کرتا ہے سختی نہیں کرتے تب بھی لوگ کرتا ہے آپ جیسے بہت سارے دوست مجھ آکے بتاتے ہیں کہ فلاں مارکٹ کھلی دی ہے فلاں جگہ کھلی دی ہے تو یہ پرابلم ہے میں اس کو بالکل جھٹلاوں گا نہیں لیکن لیکن وہ پولیس والے جو آپ سے شاید رشوت لے رہے ہیں یا وہ جو انتظامی رشوت لے رہی ہے وہ آپ کی کوئی نہ کوئی غلطی پکڑتی ہے اگر آپ نے بیورڈ ٹائمنگ کوئی چیز کھلی دی ہے یا آپ ایسو پی کی خلاف وردی کر رہے ہیں تو آپ ان کو موقع دے رہے ہیں تو اگر آپ نہیں کریں گے وہ میں نے بتا ہے کچھ روز رہ گئے ہیں ہم اگر اس کو ذمہ داری کے ساتھ اگلے جو چھ ساتھ روز ہیں ذمہ داری کے ساتھ اگر میں ایسو پیس کو فالو کر لیں تو آئندہ آنے والا ہفتہ ہمارے لئے بھیتر ہو سکتا ہے اور نمبرز اگر بھیتر ہوں گے تو میں بالکل آپ کو اس بات کی اقین دلاتا ہوں کہ ہم چیزوں پر نرمی کی طرف جا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے میں نے آپ کو بتا ہے کیا پری ریکوزٹ ہے کہ نمبرز ہیف ٹو کم داؤں ماس پہننا ایسو پیس کو فالو کرنا اور تیسرا ویچنیٹ کرانا یہ چیزیں ہم کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے